مرحبا نوی ویڈیو مرحبا ابھی سین ہی ہے یہاں پر بارش ہوتی ہے ابھی بارش ہوتی ہے اور اس سین ہی ہے لیکن کوئی نہیں میں نے کہا چلو کام آغیر رہا تھے میں نے کہا چلو نکلتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور باہر سے جائیں گے کام شام کریں گے اور ویڈیو بھی ساتھ میں بنا لیں گے ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی تھی اس میں بتایا بھی تھا یہ ویڈیویں ہوتی ہیں ان کا یہ سین ہوتا ہے کہ یہ کٹس وغیرہ ہے بہت کام کوشش کرتے ہیں ایسا لگے جیسے آپ لوگ میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں جیسے لائف سٹریم نہیں ہوتی اور آپ لوگ ساتھ ساتھ جرمینی بھی دیکھو ابھی بھائی تھوڑا سا کنفیوز ہے کیونکہ سین ہی ہے کہ آپ لوگ جیسے بھی کام آغیرہ ہوتے ہیں یا گاڑی لے کے جب آپ لوگ باہر جا رہے ہوتے ہیں تو بندہ پہلے سے بندے کو پتا ہوتا ہے کہ آج یہ یہ کام ہے اور پھر بندہ دماغ ہوتا ہے مطلب میپ سے بناتا ہے پہلے اس روڈ سے ادھر جاؤں گا پھر یہ کروں گا پھر آخری کام یہ گھر کے پاس ہے یہ کر کے پھر اس سے گھر آجوں گا تو ابھی بھائی کی دماغ میں وہی سین چل رہا ہے لیکن ابھی چلو بس میپ میرے دماغ میں بن گیا ہے ابھی چلتے ہیں ہم نے پہلے جانا ہے آج جدر میں رہتا ہوں یہ آفن باغ جو سیٹی ہے آج اس ہی میں آج فرنکفرٹ نہیں جائیں گے آج آفن باغ میں آج میں آپ کو آفن باغ دکھاتا ہوں لیکن یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ تھوڑا بیٹ سین ہے کیونکہ جو لائٹنگ ہوتی ہے سورج نکلا ہوتا ہے اور ویسی بھی باہر جو بارش ہو رہی ہو نہ بنکنی جا سکتا ہے تو بیٹ سین ہوتا ہے لیکن چلو کوئی نہیں عورتی تھی ابھی ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا میں انڈکیٹر لگا ہے لیفٹ سائیڈ کا کہ بھائی آپ گزر جو میں لیفٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں لیکن نہیں عورت ہے اس موڑے ہی اس نے لیفٹ پہ ہے چلو کوئی نہیں اچھا تو یار ابھی ہم نے جانا ہے آفن باغ کے جو آنا بلکل مین والی سیٹی میں یہ ہمارے گھر کے پاس ٹرین سٹیشن ہے یہ بند ہوا ہے اس دن میں آیا ہوں میں نے فرنکفرٹ جانا تھا فرنکفرٹ میں جاتا ہوں گارڈی زیادہ نہیں لے جاتا کیونکہ وہاں پہ پارکنگ کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ پتہ ہے ایسا شہر عبادی بھی زیادہ ہے اور وہاں پہ پارکنگ بہت ہی مشکل سے ملتی ہے اس دن میں آیا ہوں باہر میں نے کہا چلو چلتے ہیں ٹرین سے کام شام ہے میں نے کہا گارڈی کو مس کرو تو ادھر آیا ہوں ٹرین اندر جانے کا انٹری ہوتی ہے سین ہے وہ کہہ رہے تھے بھائی 24 اپریل تک جو ہے یہ سارا کچھ سین باندھ ہے کیونکہ وہ نیچے پٹلیاں جو ہوتی ہیں وہ چینج کر رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا سین کر رہے ہیں لیکن ابھی ایک دو ہفتے کوئی سینی ہے تو میں نے کہا چلو جا رہی ہے ہم جا رہے ہیں بلکل آفنباق کے جو مین سٹی ہے وہاں پہ جائیں گے یہاں پہ یہ مارک پلچ کہتے ہیں مطلب ان کی ایسا سین ہوتا ہے اسلام آباد میں ہوتا ہے جیسے مرکز ہوتا ہے مطلب سارت میں ایک سیکٹر ہوتا ہے اور اس کے بیچ میں مرکز ہوتا ہے اس میں ساری دکانیں ہوتی ہیں تو ان کا بھی ایسی سین ہے ابھی ہم تقریباً ہیں تو ہم مین سٹی میں ہی لیکن یہ آبادی والے علاقے ہیں یہاں پہ جائیں لوگ کے گھر وغیرہ ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں اس جگہ پر جہاں پہ بلکل جائیں مین مالز وغیرہ ہیں اور اور جو ساری دکانیں وغیرہ جہاں پہ لوگ شاپنگ وغیرہ کرنے آتے ہیں تو ابھی وہاں پہ نکچلتے ہیں اور وہاں سے وہاں کا میں سین دکھاتا ہوں یہاں پہ بڑا پہ رہا ہوں بسوں میں جب میں سٹار سٹار میں تھا اس ٹائم تو زیر چی بات ہے لائسنس نہیں تھا بھائی کے باس تو بسوں میں ہی خوار ہونا پڑتا تھا لیکن ان کے بسوں کا سین ہے یہ بسیں اتنی پیاری ہیں اور آتی بھی ٹائم پہ ہیں اگر ایک ٹائم دیا ہوتا ہے جیسے ایک ٹائم پہ باس آنی ہے پھر آتی بھی ٹائم پہ ہے اگر آگے آتی ہے پیچھے ایک منٹ اگر دو منٹ آگے پیچھے ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے نا مطلب وہ ہوتی ہے یہاں پہ جرمن میں کہتے ہیں نا پنگلش ہوتی ہے مطلب ٹائم پہ ہوتی ہے آگے میرا سکول آنے والا ہے اس سکول میں جب میں فل سٹار سٹرنر میں آئے تھا جب میرا پہلا سال تھا جرمنی میں اس سکول میں ہم آتے تھے اور یہاں پہ ہم لینگویج سیکھتے تھے مطلب میرا دوسرا سکول بھی تھا لیکن یہاں پہ آکے ہمیں ایکٹیویٹیز کراتے تھے مطلب وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے جرمن لینگویج بولیں تاکہ ہم جلدی سی جلدی سیکھیں اب میں دکھاتا ہوں یہ جو سیڑیاں ہیں نا آگے یہ والی سیڑیاں ہیں یہ سیڑیاں ہیں اس سیڑیاں ہیں وہ دیکھ رو لکھا ہے وی ایچ ایس آفن باغ یہ ہے فالکس ہوخشولہ مطلب وی ایچ ایس کا پورا جو وہ ہے اور بس یہ سین ہے گوڈ سین تایار وہ بھی لیکن بڑا بیٹ سین ہے جرمن لینگویج سیکھنے اتنی آسان کام کے بہت مشکل لینگویج ہے لیکن پھر بھی بندہ سیکھ جاتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ ہی پھر اور یہ ہم ابھی پہنچ گئے ہیں بلکل مین سیٹی میں ہیں یہ دیکھو لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں سارے بس سٹیشن ہیں اور یہاں پہ جوانا ابھی ساری کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ پچھلے سال سٹارٹ ہوئی تھی ہے یہاں پہ بھی انہوں نے یہ بورڈ لگائی ہوئی ہیں اور ہر جگہ پہ جوانا راستہ شاستہ جوانا ایلویو ہے کیونکہ یہاں پہ بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں آگے دکان ہم نے ابھی جانا ہے منی گرام اور وہاں سے جانا ایک چھوٹا سا کام ہے تو ابھی چھلتے ہیں وہاں پہ آہ بھائی میرا رائٹ ہے راستہ دو مجھے اور یہاں پہ ایک دکان ہے جو فروٹس وغیرہ پڑی ہیں یہ افغانیوں کی دکان ہے یہاں سے ہم آکے تقریبا ساری مطلب روٹیاں وغیرہ اور بھی ان کے پاس کبھی کبھی پاکستانی وہ آ جاتے ہیں اور وہ نوڈلز آ جاتے ہیں مجھے چٹ پٹ اپڑے اچھے لگتے ہیں بھی ان کے پاس ہوتے ہیں پھر میرا بھائی جو ہے یہاں سے لاتے ہیں اور بس یہ سین ہے ہلو اسے بھائی اپنے پاکستان مجھے پاکستان مجھے پاس پاس مجھے پاس مجھے پاس مجھے پاس آپ پاس 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 اور اور مجھے پاس 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 سامنے پاس جو ہوں کریں یہاں پر جو کام تا مانک گناہموالے کے پاس وہ ہو گیا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں میرے بینک شپارکاسر تو ابھی مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کون سے روڈ سے جاؤں یہاں سے یہاں پہ مجھے آر تقریباً چار سال ہو گئے ہیں اور مجھے ابھی تک جایا نا راستوں کا مطلب پتہ تو ہے ویسے لیکن یہ سین ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بندہ کنفیوز ہو جائے کہ کون سا راستہ شورٹ پڑے گا اور کون سا راستہ لمبا پڑے گا تو چلو ادھر سی چلتے ہیں اب کیا موڑیں گے ادھر سے آگے جا کے لیفٹ ہوں گے ادھر ادھر اتنی زیادہ اشارہ ہیں لیکن یہاں پہ ایک اور سین بھی ہے یہاں پہ رات کو اگر بندہ گاڑی چلاتا ہے یہاں پہ مطلب سیٹی کے اندر 50 کی سپیڈ لیمٹ ہوتی ہے صبح تو پھر بھی تھوڑی سی مطلب کوئی گاڑی سلو ہوتی ہے کوئی تیز ہوتی ہے تو وہ جو بیٹ سین ہو جاتا ہے لیکن ویسے جو ہے اگر رات کو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ٹریفک نہیں ہوتی تو وہ اگر آپ گاڑی چلاتے ہونا تو مطلب اگر آپ 50 پر اگر آپ گاڑی چلاتے ہونا تو وہ سین ہوتا ہے مطلب سارے اشارے آپ کو گرین ملتے ہیں تو ان کا یہ سین بھی بڑا گود ہے اور یہاں پہ ان کے اشاروں کے اوپر شاید وہ نظر آ رہا ہو ہر اشارے کے اوپر کیمرہ اور سنسر بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ وہ سین ہوتا ہے کہ جیسی گاڑی سنسر پکڑتی ہے کہ گاڑی ابھی مطلب ویٹ کر رہی ہے یا اشارے پہ گاڑی آئی ہے تو وہ وہاں سے آٹومیٹک سین ہو جاتا ہے اور پھر اشارہ کھل جاتا ہے تو یہ بڑا گوٹسی نہیں ہے یہ آرٹ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں اور یہ دیکھو جیسے اشارے کی میں بھی بتایا ہے کہ مطلب ساتھ میں اگر آپ فل 50 سے 50 پر ڈرائیف کر رہے ہو تو آپ کو ہر جگہ کے اشارے جو گرین ہی ملیں گے مطلب آپ کو رکھنا بھی نہیں پڑے گا لیکن پھر وہی بات ہے اگر تیز چلا رہے ہو یا سلو چلا رہے ہو تو پھر اشارہ آگے سے ریڈ ہو جاتا ہے اوہ شیٹ اچھا نہیں نہیں مجھے لگے میں گزر گئی ہوں آگے میں نے یہاں پہ لیفٹ ہونے اندر اور بس یہ سین ہے یہاں پہ پتا ہے کیش کا بڑا وہ سین ہے مطلب کیش جو اینا فضور سے لکھتی ہے بننے کو اگر کارڈ ہونا ہر جگہ پہ کارڈ چل جاتا ہے وہ کیش کا پھر الگ چکر ہوتا ہے دس یورو دون کو وہ آپ کو پھر آگے سے جو اینا جا کے سکے دے دیتے ہیں وہ پھر سردار دے بھائی میں تو بس کارڈ ہیوز کرتا ہوں میرے پاس اگر بائیسی بھی کئی پیسے آتا ہے یا کبھی کوئی ماما دیتے نہیں ہے اباوہ دے دیتے ہیں یا اسی مطلب کہیں سے پیسے آ جاتے ہیں تو وہ جو اینا میں سیدھے جا کے جو اینا بینک میں ڈال دیتا ہوں اور بس بینک کارڈ ہیوز کرتا ہوں کیونکہ کیش مجھے اچھا نہیں لگتا وہ عجیب سب بہت سردار بینک کارڈ نکالو بس ٹھیک ہوگی ہاں بڑی گزرنا ہے تُو نے یا نہیں اس کو دیکھو جی روڈ کے بیچ میں کھڑے ہو کے سوچ رہی ہے میں نے کرنا کیا ہے چھے رب ہم نے یہاں پہ گاڑی پارک کر لیا ہے ابھی جو اینا مجھے پتہ نہیں کہ باہر آواز کیسی آ رہی ہوگی کیونکہ یہاں پہ ہوا کی جو نوائز ہوتی ہے جو اینا وہ بڑی گندی ہوتی ہے اور یہ گاڑی یہاں پہ مجھے پتہ نہیں کہ میں نے ٹھیک پارک کی چلے لائٹس میں نے انڈکیٹس آن گاڑی لاک کرتے ہیں اور ابھی جو اینا نکلتے ہیں بینک چلتے ہیں میرا بینک اس سائیڈ بے اگستان میں جو اینا ایک بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹانسفر کرنا ہے تو میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ وہ میرے اکاؤنٹ کی طرف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اندر جا کے میں اسے کرتا ہوں ہوں کوشش کہ میں انگلیش میں بات کروں پھر جو اینا ٹرانسلیشن مشکل ہو جاتی ہے جرمن سی اردو میں اور پھر میں ساتھ اس سین دکھاتوں کہ کیا سین ہوتا ہے اور کوئی بھی بات انگلیس سمجھ لوگ ہے کیا بات ہوئی ہے ہی چها دیگل اس cute لنے کنش درویا تو بای شکر میں دیگلیش کے لیڈ can делیش کو استکدام پاکستان بس podeى تون بات میں بات پاکستان ابدا فکر characteristics پیشتر ایساOr اچھیتر پیشتر ایسا کامال مقارک اگر آپ tar Ledra قطاف کیا میرے ایسی وجہوں کو چکم کبیشتر مجھے لیکن نسیجم چاہتر نسیب جات جو تیتر جو دا نسیم اس کا نمی بنامارک آقا ہے میں بہت سے آپ کو سکتے ہیں میرے ایبان نمائی پہنچا ہے میں بہت سے ہم نے اپنی پوراً میں بہت سے آئینا سے بہت سے ہمیں بہت سے ہمیں بہت سے ہمیں بہت سے ہمیں بہت سے ہماری پر صرف آپ کو گناہوں نے آئینا اب یہاں سے میں کچھ کچھ کیش پڑا تھا یہ میں نے یہاں ڈالنے ہیں میں ایک اپنے کے اندر یہاں پہ میں ابھی سین دکھاتا ہوں کہ پیسے جو ہیں بینک میں اندر کے مطلب کیسے وہ بینک میں ڈالتے کیسے ہیں اچھا تو یہاں پہ بینک میں پیسے ڈالنے کا یہ سین ہے مجھے ابھی چاہیے سب سے پہلے میرا جو کارڈ ہے بینک کا وہ نکالتے ہیں یہ کارڈ اندر ڈالتے ہیں اور یہاں پہ جو ہیں ابھی ہم نے یہ جو بار گلڈ آئنس آلنگ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آکاؤنٹ میں پیسے ڈالوانے پھر یہی چیز کھل جاتی ہے اس کے اندر جو میں نے ابھی پیسے اندر ٹرانسفر کرنے ہیں وہ میں یہاں سے لوں گا یہ پاس رکھ لیتے ہیں جو بیس ہیں کیونکہ کبھی کبھی کش بھی ایک کام آجاتا ہے اور اور جتنی بھی میرے پاس کش پڑا ہے نا یہ سارا ابھی ہم ڈالیں گے رکھیں گے اس میں ایسے اور یہاں پہ وائٹر کریں گے یہ باندھ ہو جائے گا یہ بھی کیش کاؤنٹ کیا ہے اس نے اور یہاں پہ نیچے لکھا ہوئے کہ میں نے فائف ہنڈرڈ یوروز جو ہے بینک میں ڈالنے ہیں میں ڈالوں کروں گا آئین سالوں کے بخون یہ کروں گا کارڈ واپس ملے گا یہاں سے ریسیپٹ ملے گی اور کام یہاں پہ ختم ہو گیا یہ بھائی کہ گاڑی جو ہے یہ کبھی کبھی کچھ زیادہ ہی گیم ڈال جاتی ہے آگے سے دیکھو پیاری کتنی لگ رہی ہے یہ گاڑی گندی بھی ٹھیک ہو گیا ہے اور میں کل دونے جا رہا تھا لیکن پھر میں نے نہیں دوئی اور ٹائم ہی تھا کل تو آج بھائی ہو گی ہے اور گاڑی خود یہ تھوڑی بہت دور ہے یہ اندر سے یہاں پہ دیکھو یہ تھوڑی گندی ہے لیکن یہ شہر ہے یہ واکیوم مار دیں گے اور یہ ساف ہو جائے گی دیکھو بھائی اس نے گاڑی بلکل مین روڈ پہ کھڑی کی ہوئی ہے اور اس سائیڈ سے پوری ٹرافک پیچھے سے جام ہے ہم جا رہے ہیں انڈیا دکان پہ وہاں سے جا کے ہم نے آٹا لینا ہے اور مرش لینا ہے اور میں ابھی وہاں کا سین دکھاتا ہوں یہ بھی جو ہے میں بلکل میڈل سٹی سے ہوتے ہوئے جو ہے میں نے بھی آگے سے جا کے لیفٹ مونڈا ہے اب جو ہے میں اپنی تھوڑی بکواس بند کرتا ہوں اب تم لوگ جو ہے یہاں پہ بس سینز ہی دیکھو یہاں پہ جو ہے نا یہ جو لائن لگی بھی ہوتی ہے جو زیبرا کروس ہوتی ہے اس پہ جو ہے ضروری دینا ہوتا ہے ان کا جو مطلب جو چھلنے والے ہوتے ہیں ان کا رائٹ ہوتا ہے تو گاڑی جہاں سے بھی آری ہو گاڑی والے نے رکھ کے ان کو راستہ دینا ہوتا ہے اب بھی اس کے دکان پر پہنچ گئے ہیں گاڑی ہم نے غلط کڑی کیا لیکن کوئی بات نہیں بلنکرز لگا لیتے ہیں اور فون یہاں پہ رہنے دیتے ہیں اور چربیاں میرے پاس ہیں اور جلدی سے جا کے سامان پکڑتے ہیں مجھے آٹا چاہیے تھا سفید آٹا میری ماما کون سے لے کے جاتی ہے پتہ ہے آپ کو دس کلو یا پانچ کلو دس کلو آلہ کتنے کا ہے دس پچاس ہاں وہ دے دیں پھر وائٹ نا وائٹ جی وائٹ اچھا پھر یہ دے دیں اور مرچ پچھائیے تھے ہری مرچ ہری مرچ کتنی بس تھوڑی سی سوہین ہاندفول یا یا سوہین ہاندفول آہ بلچ آہ دی سو دی 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 کلین دی کلین دی کلین دی کلین دو پیر یا خیشت ایل پوائی دو کلکم دنک شاہن چاو چاو اور بس اب جائنا ہم پہنچ بھی گئے ہیں تقریبا گھر اب بس دعا کرو یہاں پہ 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 دیکھو پہ پہر سے گرمی نکلنا شروع ہو گی دیکھ رہے ہو نا کیا سین ہے اچھا یہاں پہ پارکنگ تو ہے لیکن یہاں پہ نہیں کھڑی کرتے یہ میرے کارچے طور سے دور ہے اب اتنا چلنا پڑے گا ابھی جوہینہ دن کا ٹائم ہے آجا بھائی تو آجا 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 یہاں کوئی بات نہیں آجا میرے پاس بہت ٹائم ہے میں بھی لاؤں میں یہاں کوئی بات نہیں اچھا ابھی کور نمون آگیا میں بس پورا دن در ہی کھڑا روں گا لوگ کو راستہ دیتا روں گا اس کے بعد میں نہیں دے رہا راستہ بھائی کسی کو اچھا اس نے مجھے دے دیا انسان کا بچہ تھا بھائی یہ بھی ہے جگہ لیکن پہلے جاتے ہیں اب آٹا میں ادھر سے ادھر لے کے جاؤں دیکھتے ہیں اگر اپنی گلی میں کہیں پہ پارکنگ ملتی ہے تو وہاں پہ کھڑی کرتے ہیں اس سائٹ پہ تو ملنے اچھا یہ ہے اب آگے جاؤں چلو ادھر پارکر لیتے ہیں لالچ نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ پارکر لیتے ہیں اب ایسا نہ ہو میں پھر آگے جاؤں اور آگے پھر پارکنگی نہ ملیں تو اس لئے تمیز سے یہاں پہ گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور بس یہ سین تھا یہ ویڈیو جو ہے ویڈیو جو ہے یہاں پہ انڈ ہو گیا ہے اور بس اگر چیز سائی ہے تو کومنٹ کرو ویڈیو کو لائک کرو اور سبسکرائب کرنا نہیں بھوننا اور بس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں